کب تک ریپورٹ دیکھنے کے بعد آپ غور کیجئے بھارت میں دھرم سے بجڑی ہر راجنیتیک ساماجک گٹنا کے بعد کیسے ان دنوں بھارت کے باہر سے سازش اور سازشیں رچی جا رہی ہیں جیسے ابھی ہمارے دیش میں ازان کے لاؤڈ سپیکر کو لے کر راجنیتے چل رہی ہے اور اس سمائے آئی ایس آئی ایس کی بھارت میں پرتبندت میکزین میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہڈوایا جا رہا ہے ایسے طریقوں سے وہ ریڈکلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی زمین دھرمگ نام پر چلنے والی لاؤڈ سپیکر کی راجنیت تیار کر دیتی جب وشو سواستی سنگٹھن کہتا ہے کہ اٹھائیس سال کے بھی تر دنیا میں ہر چار میں سے ایک آدمی کو سننے میں دکتت ہونے لگے گی جب وشو کہتا ہے کہ 2050 تک بھارت میں بھی چھے کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کان کی بیماری ہو سکتی ہے تب ہندوستان میں اس بات کی راجنیتی تیز ہو گئی کہ دھرم میں کس کی آواز تیز ہوگی کیا بہرہ ہوا خدا ایک کبیر داس لکھ کر گئے اور ہنوان جی تو خود دل میں بھگوان رام کو بسائے رہے لیکن دونوں ہی دھرم کے لوگوں میں ہوڑ اس بات کی کہ کس کے بھگوان کس کے خدا اونچی آواز میں سننے گی مہاراشتر کے امرواتی میں ہنوان چالیسا تلین ہو کر پڑتی یہ سانسد نوانیت رانہ ہے مہاراشتر سے اس بار یہ لاؤڈ سپیکر کی لڑائی شروع ہو جہاں راج تھاکرے نے لاؤڈ سپیکر سے اجان کے خلاف مورچہ کھولا مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا الٹیمیٹم تین مئی تک دیا راج تھاکرے کے کارکرتا اجان کی وقت کی سینہ بھون کے سامنے ہنوان چالیسا کا پاٹ کرنے پہنچ گئے جس دیش میں ہوا شد نہیں ملتی وہاں دھونی پردوشن دور کرنے کے نام پر خوڑ اپنی اپنی دھونی سے دھرم کو مضبوط دکھانے کی مچی ہے خوڑ ہے کہ تمہارا لاؤڈ سپیکر زیادہ لاؤڈ تو ہمارا لاؤڈ سپیکر بھی اب تیز چلے گا خونی بستارک ینتر سے سبیرے کو جو پڑھا جاتا ہے آواز ہوتی ہے جو دوسروں کا نند حرام کرتے وہ نہیں ہوتا اس کی اجازت نہیں ہے اگر کسی کو خدا کی وعدت کرنی ہے اس کے لیے خدا کو جور جور سے چلا کر کے تھوڑے کرنا پڑتا ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مانسکتہ کچھ اور ہے نام ہے عبادت کا لاؤڈ سپیکر پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت ہے اور وہ پراتھنا ہے اس میں لوگ عشور کو اللہ کو یاد کرتے ہیں پکار کر کے تو ان کے پاس سمجھ نہیں ہے یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ بھائی سمجھ ہو گیا ہے آپ مسجد میں آؤ ایک اچھا سندیش جاتا ہے ایک اچھا میسج جاتا ہے اور لوگ دھرم پہ تو سب کو چلنا چاہیے اب وہ کیا چاہتے ہیں دھرم پہ نہ چلے کاشی چل کر دیکھئے مہادیو کی نگری میں مہابھارت اجان بنام بجرنگ بلی کی بنا دی گئی اجان کا لاؤڈ سپیکر دھیما کرو ورنہ ہنوان چالیسہ اسی وقت سپیکر پر پڑھی جائے گی کا ٹرائل چل رہا ہے ایک پکش کہتا ہے مدہ جان نہیں لاؤڈ سپیکر ہے دوسرا پکش کہتا ہے مدہ آستہ ہے یا زبردستی جب وہ لوگ سمجھ جائیں گے وہ لوگ دھیرے بجائیں گے تو ہم لوگ دھیری اپنے گھر میں سننے لائک بجائیں گے اور صبح سرگوزہ کے سمجھے بجائے گا اور سام کو سریعات کے سمجھے بجائے گا یہ دو ٹائم بجائے گا لیکن فلال ابھی جب تک وہ لوگ اس بات کو سوکار نہیں کرتے ہیں اور آج تو اب بہت اچھا انہوں نے کیا صبح ہم لوگ نے جب بجائے تو انہوں نے اپنا سپیکر دھیرے کر لیا تو اگر وہ جیت جائیں گے اور وہ اچھے سے کریں گے تو ہم لوگ کوئی پریش نہیں کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہندہ مسلم اکتا ہے وہ بنی رہے چاہے ہنمان چالیسہ ہو یا گائتری منت ہو جو بھی جیب جی شروع کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زد بحث میں شروع کیا جائے گا تو وہ خود جانتے ہیں کہ اس کا کوئی پنہ نہیں ہوگا اور اگر آستہ کے حساب سے شروع کیا جائے گا تو یقیناً اس کا ان کو سواب ملے گا وہ ان کے لیے بہتر ہوگا مہاراشتر سے شروع اس ویواد میں علیگڑ بھی شامل ہوا اخیل بھارتی ودیارتی پریشت کی نیتاؤں نے فیصلہ کیا اگر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے اجان نہیں رکھی تو 21 پرمک چورہوں پر وہ بھی لاؤڈ سپیکر ٹانگ دیں گے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے ہم نے علیگڑ کے 21 چورہوں پر لاؤڈ سپیکر لگوانے کی مانگ کی ہے وہاں پر ہم ہنمان چالیسہ ایمم دھار میں کائوزن پر ہونے والے کارکرموں کے لیے اس میں یوج لیں گے ایسے 21 چورہوں کی لسٹ ہم نے ایڈی ایم پرساسن کو دیا ہے اور اس کی پہلے بھی ہم لوگ گوشنا کر چکے ہیں کہ ہم لوگ دھار میں کے ایمم ہنمان چالیسہ چلانے کے لیے 21 ایسے چورہوں پر لاؤڈ سپیکر لگوائیں گے اس میں جنتا کا سہیوگ لیا جائے گا اس پورے بیواد کے بیچ راہت کی تصویر بس ایک ہے جہاں لخناو میں اکتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم ڈجیش پاٹھا ایک کارکرم میں موجود ہوتے ہیں اس بیچ ازان کی آواز شروع ہو جاتی ہے آواز آتے ہی اپنے مکہ منتری تھوڑی دیر کے لیے اپنا سمبودھان روک دیتے ہیں ازان حکم یہاں پر اس پیس ازان حکم یہاں پر دیا ہے